وہ خیر راضی ہو گیا اور مدت معیرہ پہ قرض دیا اب اس شخص دریہ کے پار گیا اور پوری دیانتداری سے کشتی تلاش کی تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ پہ کسی کا قرض ہے اور آپ پوری دیانتداری سے اس کو دینے پر دینے کی نیت رکھتے ہیں فرض کرنے گر آپ قادر نہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے ازباب بنا دے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ دیانتداری سے واپس کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو بعض اوقات ہماری صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دفعہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے پھر دینے کی نیت ہی نہیں ہوتی واپس کرنے کو دل نہیں چاہتا اس کے اوپر بھی پیچھے ہمارا کلام چلا تھا کہ اگر کوئی قرضہ کسی کا دبا لیتا ہے تو بہت شدید گناہگار ہوتا ہے بہت شدید اور جیسے آگے بھی ایک روایت آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے والے کا جبکہ اس نے لے کر انتقال ہو گیا تھا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا فرمایا کوئی اور پڑھا لے جب تک کہ کسی نے اس کی کفالت نہیں کی تو اس لیے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر ہم پر کسی کی کوئی امانت ہے وہ ہم نے ضائع کر دی یوں کہہ لیں اور قرضہ ہے ہم واپس ابھی نہیں لوٹا سکتے تو محلت لیں اور نیت دل میں رکھیں کہ واپس لوٹاؤں گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے جیسے اس کو دیکھیں یہ تو خیر پیسے لوٹانے پر قادر تھا لیکن وسیلہ اور ذریعہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہاں تک پہنچا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے لکڑی کے اندر رکھا رکعہ رکھا اس کے نام اور دریا میں ڈال دیا اللہ کے بھروسے پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا اب اس کے باوجود کہ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا جب اس کو کشتی ملی یہ پیسے لے کر بھی پہنچ گیا اب یہ کیا چیز ہیں ایک طرف دیکھیں اللہ پر توقل اور بھروسہ ہے کہ اس نے کشتی اس کو لکڑی کو دریائے میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کرسخہ تک پہنچا دے اور میں مطلب یہ کہ تجھ پہ بھروسہ کر رہا ہوں اور جب وہ دے دی اس کے باوجود جب کشتی ملی تو پیسے لے کر بھی پہنچ گیا تو کیا یہ دونوں باہم چیزیں ٹکراؤ والی ہیں تو بالکل بھی نہیں یہ اچھی طرح دیکھیں کہ توقل کا مطلب ہم اردو میں اس کو بھروسہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توقل یا بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش ترک کر دیں بلکہ ہم کوشش کریں اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اس کا نام توقل ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے ایک دیہاتی صحابی آئے تو انہوں نے آ کے پوچھا وہ دیر سے آئے تھے تو انہوں نے پوچھے آسواللہ کیا میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توقل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو یعنی عملی کوشش کا حکم ہے اس نے دونوں چیزوں پر عمل کیا کہ اس نے وہ لکڑی بھی بھیج دی اور اللہ پر بھروسہ کیا لیکن ساست عملی کوشش کو ترک بھی نہیں کیا کیونکہ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو یہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کے بھروسے کے مطابق وہ ایسا معاملہ کرے جیسے مثال کے طور پر آپ نے کہیں پیسہ انویسٹ کیا اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ بھروسہ کر کے اس کو پیسہ دے رہا ہوں میرا خیال رکھنا اور فرض کر لیں کہ نقصان ہو گیا اب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کر کے دیا تھا تو آپ نے بھروسہ کیا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کر کے کوئی کام کر بیٹھ ہوگے تو وہ تمہاری مرضی کے تابع ہو کر ریزلٹ بالکل مرضی کے مطابق دے دے گا ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے توقع بھروسہ اچھی چیز تھی لیکن آپ کو ترکے کوشش نہیں کرنی چاہئے تھی بلکہ جو کمزور اعتماد اور کمزور اعتقاد کا آدمی ہے اسے تو ہم کہتے ہیں کبھی ایسا نہ کرو